آج کی ویڈیو جو ہے خاص توپلٹ پی ٹی آئی اور نونلوی کے ایسے سیاسی کارکنان کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے جنہیں سیاست کا کچھ پتہ نہیں لیکن پھر بھی وہ سیاست میں خوب حصہ لیتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے اس کا انوان ہے یا اس کا موضوع ہے سیاسی چپلش شخصیت پسندی اور طفانے بدتمیزی جی ہاں بات کا آغاز ایک عربی کہاوت سے کرتے ہیں عربی کہاوت ہے جب چاہو دور تو جا سکتے ہو لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے اس بات کو آپ ذہن میں رکھئے گیا اور بات کو آگے لے کے چلتے ہیں میں نے آج اس موضوع کا انتحاب کیا ہے وہ انتہائی خطرناک موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے بعد مجھے بے شمار گالیاں بھی پڑھ سکتی ہیں اور ظاہر ہے کہ نونلیک اور پی ٹی آئی کے دونوں جو کارکنان ہے وہ بہت زیادہ شدت پسند ہو چکے ہیں تو خیر مجھے پتا ہے کہ گالیاں پڑھیں گی لیکن میں اس ویڈیو سے قبل ہی ان کو معاف کرتا ہوں بات جا ہے کہ ایک مخلص پاکستانی کی بات ہے بات کرتے ہیں جب ہم مخلص پاکستانی کی تو پی ٹی آئی والے اپنے آپ کو مخلص کہتے ہیں اور اس طرح نونلیک والے بھی اپنے آپ کو مخلص کہتے ہیں پی ٹی آئی والے اپنے آپ کو کہتے ہیں نونلیک والے اپنے آپ کو کہتے ہیں حالانکہ دونوں جو ہیں وہ مخلص نہیں ہیں دونوں ہی پاکستان کے لیے مخلص نہیں ہیں نہ ہی اپنے آپ کے لیے مخلص ہیں اور نہ ہی پاکستان کے لیے مخلص ہیں جیسے کہ نولک کے حکومت رہی کافی عرصہ حکومت رہی تیس سال تک حکومت رہی انہوں نے بھی کھایا جب بھی آئے کھایا جو بھی کام کیا اپنے مفاد کے لیے ہی کام کیا اسی طرح پی ٹی آئی جب آئی پی ٹی آئی آئی جو اس نے نی پاکستان کا نعرہ لگایا نئے پاکستان کا نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ اس نے شعور پہ بات کی شعور اور شعور جو انہوں نے عوام اجاگر کیا ایک ایسا شعور اجاگر کیا جو میں کہتا ہوں کہ ایک تفاہ بتمیزی ہو گیا کسی بڑے چھوٹے کا کوئی اخترام نہیں اور استادوں کا اخترام نہیں علماء اکرام کا اخترام نہیں یہ سب کا سب ختم ہو گیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی پیشی اچھی بری بات ہے تو آپ نے کومنٹس کر کے بتا سکتے ہے مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوچی سمجھ سازش کے ساتھ ایک سوچی سمجھ سکیم کے تحت جو ہے پاکستانی معاشرے کو پاکستانی عوام کو نوجوانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیسے کی جاری ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بات یہ ہے جی کہ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں ہم تاریخ کے عورات کو دیکھیں نا تو اس پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن باتوں پر ہمارے اباؤ اجداد ہمارے علماء اکرام ہمارے جو سمجھدار لوگ ہیں جن باتوں پر ہمیں زور دیا کرتے تھے کہ یہ باتیں ہونی چاہیئے کون سی باتیں اخلاقیات اخلاقیات کیا ہے جی ہم نے بڑے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے ہم نے چھوٹے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے ہم نے علماء اکرام کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے ہم نے استازہ اکرام کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اخلاقیات میں آتی ہیں اس اس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا بیٹھنے کا طریقہ ہمارا کیا ہونا چاہیے بولنے کا طریقہ ہمارا کیا ہونا چاہیے ہم کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں کیسے کرنی چاہیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں مجودہ دور میں پی ٹی آئی کے آنے سے اور نون لکھ کے جو نوجوان ہیں ان کی وجہ سے اس میں کافی حد تک کافی حد تک جو ہے بلکہ کہیں کہ یہ ختم ہونے تک آ گیا کیسے کہ جسے شہور کا نام دیا گیا وہ شہور نہیں ہے وہ بدتمیزی ہے بدتمیزی یہ ہے کہ آپ اخلاق کے دائرے کے اندر لے کر اپنی بات جس پہ آپ کو اختلاف کا سامنا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں آپ دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں لیکن کوئی دلیل نہیں ہے کافی پیسٹ کا دور ہے ایک گروپ بناو ہے اس گروپ نے ایک بات پیسٹ کرنی ہے اس کے بعد دڑا دڑ سارے بندے اسی کو اٹھا کے کریں گے سارے کے سارے بندے اپنا دماغ ہے ہی نہیں نہ اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے اور نہ ہی کیوں کہ استعمال کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اچھا بھی سوچ سکتے ہیں لیکن نہیں بلکل بھی نہیں یہ درہ در پوسٹے کرتے جا رہے ہیں پوسٹے کرتے جا رہے ہیں اور نقصان پر نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں گفتگو کرنے کا جو انداز ہے وہ انتہائی خطبناک ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نوجوان نسل جو بھی موجودہ سیاست میں آ رہی ہے اس کو اگر آپ کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ تو گے گاؤں سے ہیں استاد محترم جن کا ہمیں عدب اور اخترام کرنے کا بتایا گیا ہے ایک سوچی سمچی سکیم کے تحت ایک سوچی سمچی سازش کے تحت سب سے پہلے استادوں کا اخترام ختم کیا گیا علماء اکرام کا اخترام ختم کیا گیا امام مسجد کا اخترام ختم کیا گیا امام مسجد کا اخترام حکومت جو وقت کا حکم ہے اس سے بھی زیادہ کیا جاتا تھا وہ اخترام ختم کیا گیا حافظ قرآن جو ہے اس کا اخترام ختم کیا گیا کیسے ختم کیا گیا ہر داری رکھنے والے کو مولوی کہہ کے بلانا شروع کر دیا گیا اور تنزیہ کہنا شروع کر دیا حافظ جو ہے اگر کوئی بھی بندہ الٹ کام کرے گا اس کو کہیں گے تو تو حافظی ہے مطلب ہے کہ ایک محتبر رشتے کو ایک محترم جو ہمارا رتبے والا مقام ہے جو ایک شخصیت ایسی ہے اس کو ایسے بندوں کے ساتھ ملایا گیا کہ جن کی کوئی بھی راستے میں یا معاشرے میں کوئی بھی عزت نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے اس کے ساتھ ملا کہ ہمارے جو اخترام والے رشتے ہیں ان ساروں کو ڈیگریٹ کیا گیا ختم کیا گیا ختم کرنے کے بعد اس کے بعد ایک ایسا طفانے بدتمیزی جو ہے برپا کیا گیا اور اس طفانے بدتمیزی میں جو اچھے برے کی تمیز بلکل ختم ہے کوئی نظریات نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے وہ ایک لیڈر ہے دونوں طرح سے لیڈر ہے اور وہ اس لیڈر کی بات کو فالو کرتے ہیں اور دڑا دڑ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ایسی ایسی بات کو دفاعی پوزیشن پر لے آتے ہیں کہ ایسی ایسی بات کا دفاع کرتے ہیں کہ اکل والا بندہ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاشرہ ہم تحمیر کر رہے ہیں یہ آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں اگر ہم اس کو نہیں رکیں گے اگر ہم اس پہ کوئی بھی کام نہیں کریں گے تو سمجھ لیں کہ آنے والا معاشرہ ہمارا تباہ کن معاشرہ ہوگا ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ انتہائی بے وکوف ہوں گی انتہائی جذباتی ہوں گی اور جذبات کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے ہمیں چاہیے جو ایک پوری نسل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استاذ اکرام کا جو احترام ہے وہ بحال کروائیں دوبارہ سے ہم علماء اکرام کا احترام بحال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے بعد جو ہمارے متبر لوگ ہیں جو ہمارے فیملی اور خاندان کے لوگ ہیں اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی بات کس جگہ پہ گھرنی ہے جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے وہ ایک پہاڑ کی ماند ہوتا ہے اور جو نوجوان ہوتا ہے وہ ایک میدان کی ماند ہوتا ہے اب میدان اور پہاڑ میں کیا فرق ہے پہاڑ کی چوٹی پہ آپ جاتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ کو دور دراز تک ہر چیز نظر آ جاتی ہے آپ کو پتا چلتا ہے کون سی چیز کس جگہ پہ ہے اور کس جگہ سے ہم اتریں گے تو کس جگہ پہ ہم اچھے طریقے سے سفر کر سکیں گے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے نظر آ سکتی ہیں لیکن میدان پہ کھڑے ہو کے ہمیں پہاڑ کی چیزیں نظر نہیں آ سکتی تو جو نوجوان نسل ہیں وہ ایک میدان کی صورت میں ہیں اور جو بزرگ ہیں وہ پہاڑ کی صورت میں ہیں تو ہمیں اس پہاڑ کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کے بتائی ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے اہم بات جو ہے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے تحقیق کریں گے تو تب جا کے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں ورنہ دیکھی اور سنی باتوں پہ عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایسے عمل کرتے ہیں کہ جیسے وہ حرف آخر ہے تحقیق کرنا بہت ضروری ہے پڑھنا بہت ضروری ہے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنے معاشرے کو تعمیر نہیں کر سکتے خدا رہا اپنے معاشرے کو تعمیر کرنے کے لئے اپنے آپ پر توجہ دیں اور اچھے دوست ہیں جو اچھے علماء اکرام ہیں جو مطلب ہے کہ اچھے لوگ ہیں ان کی سوسائٹی میں بیٹھیں اور ان سے سیکھیں تاکہ ہم اپنے معاشرے کو اچھے طریقے سے بیلڈ کر سکیں امید ہے کہ میری کافی ساری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اگر میری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئی اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں غلط ہوں میں کسی جگہ پہ ٹھیک نہیں بہو رہا تو کامرس کر کے میری اصلاح کیجئے گا میں انشاءاللہ اس کو ضرور فالو کروں گا بہت شکریہ